جمو کشمیر کے پلواما میں آتنکی حملے میں مارے گئے شہیدوں اور اس گھٹنا پر نوجوت سنگھ سدھیو دوارہ دیئے گئے بیان پر مسلم سمودائے کے ویبین سنگٹھن کے لوگوں نے ریویوار کو جلوس نکال کر نارے بازی کرتے ہوئے پردرشن کیا اس دوران شاشتی چورائے پر پرتی کا آتمک پتلا پھوک کر بھی رود کیا اس سمجھ میں گورف کو نیو سمدادہ سے بات کرتے ہوئے مسلم سمودائے سنگٹھن کے لوگوں نے کہا مردابان مردابان مرتبہ 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 کہ بات کرتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور نوجو سے صدق ہندوستان میں رہنے کا کوئی ذکار نہیں ہے میرا نام نوشاد احمد انتھاری ہے میں آئی امائی اپتہاد المسلمین کا جی گورک پرجلہ اپادیز میرا نام نوشاد احمد انتھاری لوگوں نے آتنگباد کا اور ساتھی ساتھ نوروز سنگھ صدق جی کا پتلا پھوکا گیا ہے نوروز سنگھ صدق جی کا پتلا اس لئے پھوکا گیا ہے چونکہ ان کو ان کے مکمانتی جی نے کہا تھا کہ سندانیز نے آپ کو جانا ہے وہ نہیں گئے اور انہیں ایک بار بھی آتنگباد کے خلاف نہیں بولا اس سے ساتھ جہائی ہوتا ہے کہ نوروز سنگھ صدق جی آتنگباد کا سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ایسے ویٹو کو دیشدرو ہی سمجھتے ہیں اور آپ کے مادیم سے پوری اندوستان کی میڈیا کے مادیم سے یہ ہم اندوستان کی گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں کہ نوروز سنگھ صدق جی کا مقدمہ چلا جائے کیونکہ ایسے لوگوں کی دیش کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں ہمارا سینک بارڈر پہ دند ایک کر کے جاگتہ ہمارے لئے مرتا ہے تو ہم چین کی نیز ہوتے ہیں ایسے ویٹو کیلئے نوروز سنگھ صدق اگر ایک صدق نہیں بولتے ہیں تو میں شرم آتی ہوں ان کے ساتھ رہنے میں اس لئے ہم اندوستان کی گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں آپ کے مادیم سے کہ ان کے اوپر تتکال دیشدروہی کا مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو دیشد بھرایا جائے